السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں المکہ حجر نمرہ ٹورسین ٹریولز الہاش شیخ موین اجاز پارٹنر کے حصے سے آج کانفرنس میں بیٹھے ہوا ہوں کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہماری ایسیوشن میں جو دھاندولیاں چل رہے ہیں پریوٹ اور آپرٹر کے ایسیوشن میں جو بڑے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں جو چل رہا ہے یہ منیسٹری کے اندر اس کے تحت یہ کانفرنس رکھی گئی ہے آج پچھلے ایک سال سے میرے کوئی ڈرائے جا رہا ہے لاسٹ یئر دوہزار باویس میں جو کیوری آئی تھی میرے کو پانچ مئے کے دن کیوری آئی تھی دوہزار باویس کو اس کا جواب میں آٹھ مئے کو کیوری کا جواب دیا ہمیں مبارک ٹریولز عظیم بے کے پاس بیٹھ کے الحمدللہ جواب دے دیا ہمیں کیوری کا آٹھ مئے کے دن نومی کے دن میرے کو پھر عظیم بے کے طرف سے کال آیا کہ میں کوئی آکے ملو بلکہ جب میں عظیم بے کے پاس گیا میں مبارک ٹریولز عظیم کے پاس تو انہوں نے بتائے کہ میرے کو آپ کی فیل جب تک پیسے نہیں کھلائے پاس نہیں ہوتی آپ کی فیل میری فیل میں کیا پرابلم ہے تو آپ کے نام کا پرابلم آرہا جب تک آپ پیسے نہیں کھلائیں گے آپ کی فیل پاس نہیں ہوتی آپ کی فیل تو کتنے پیسے کھلانا پڑتا پوچھا میں عظیم بے کو تو میں بات کر کے بولتا ہوں کم سے کم تیس سے پہندیس لاکر بے خرچہ کرنا پڑتا آپ کو یہ بھی جا آپ کی فیل پاس ہوتی جب تک فیل پاس نہیں ہوتی تو میں بتایا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میں پیسے دینے سکتا آپ کو بول کے آگیا میں پھر کسی اور کی طرف ہونا ہے میرے کو بھئے آپ کیا پاگلپن کر رہے ہیں کیا کو پیسے خرچہ کر رہے ہیں آپ کا کام ہو جاتا پھر عظیم بے بلائے میرے کو کیا بول رہے آپ یہ اللہ یا ملہ یا کا کام نہیں ہے یہ آپ کی فیل دو منٹ میں رکا دے تو مہیں پھر آپ شہر کے ترمچی سے کام کر کے بتاؤ میرے کو تو ٹھیک ہے عظیم بھئی اچھی بات آپ رکا دیجئے فیل میری بلکہ میں آگیا ہمیں وہ ایک سال سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے انہوں عظیم بھئی اور پیچھلے تیم بھینے سے میرے کو خمر بے گولڈن ٹریولز ہر وقت جہاں پہ ملاقات تھی میری میٹنگ میں کوئی دعوت میں ہر جگہ میرے کو یہی بہتے تھے کہ بھئی آپ کے پیچھے دشمنہ لگے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے دشمنہ لگے ہوئے ہیں کیا ہے میری دشمنہ جو میری پیچھے دشمنہ لگے ہوئے ہیں نہیں نہیں آپ کو پیسے خرچہ کرنا پڑتا جب تک پیسے خرچہ کریں آپ کا کام نہیں ہوتا باز آپ کا میڈم پوچھ رہے ہیں پیسے پارٹی فن کے لیے پارٹی فن دینا ہے جو فیل میں پیسے دیں گا ان کا کام ہوں گا جو پیسے نہیں دیں گے ان کی فیل میں کوئی بھی ریمارک لگا کے بازو رکھ دیں گے یہ خمر بے کے الفاظ تھے یہ کتنے بجھے خرچہ کرنا پڑتا خمر بے تو خمر بے پچیس لاک روی کا مطالبہ کریں میرے سے تمہارا خمر بے میرے دشمنہ تو پیسے نہیں ہیں آپ فیل پاس کرا دیجئے آئے بات میں پیسے آپ کو دے دیتا ہوں خمر بے کہاں فون ہے میرے پور آت میں دس بجے میں بیٹے وہاں ہوں جس آنے سے پہلے کہ بھائی آج کا آج اگر آپ پیسے دیں گے تو آپ کی فیل پاس ہوں گی پچیس لاک روپے نہیں تو پھر آپ نے ہوتا کام آپ کا پیسے نہیں ہے میں دے نہیں سکتا پیسے میں خاموش بیٹھ گیا جیس دن پانچ تاریخ کے دن یہ لسٹ آئی اس کے بعد خمر بے کوئی فون کرا ہمیں یہ اس لئے فون کرا کے انہوں پریسیڈنٹ ہے ہمارے سیسن کے آگے کیا کیا کاروی کرنا ہے ہمارے کو جو آٹ پاس تک کا ٹیم دیا گیا ہے منسٹری میں کیا میل کرنا تو خمر بے بتایا کہ آپ کو پہلے اچ پیسے دیو بلا تھا پیسے نہیں دیے اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ آگے کیا کر سکتے بولتا پیسے ڈبل ہو جائیں گے یہ بتایا گیا میرے کو اس کے بعد سمر بے کو میں فونہ تارا کچھ بے کوئی فون مرے اس کے بعد میں آگیا میں پھر کسی ذریعے سے میرے کو عظیم بے کو فون کرنا پڑا مرے کو کوئی بتا ہے کہ آپ کا کام عظیم بے لکھا ہے عظیم بے کو فون کرو آپ مبارک ٹریولز تو میں اپنے بھائی کے ذریعے عظیم بے کو فون کراتا تو عظیم بے یہ بتا ہے کہ آپ آکے ملو فون پر مد بات کرو آپ پر بات انہیں ہوتے ہیں آکے ملو جب جا کے عظیم بے سے ملے تو عظیم بھئی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مبارک ٹریولز عظیم اسی لاکھ روپے دیئے تو آپ کا کام ہوتا وہ بھی آج کی ڈیٹ میں نو بجے سے پہلے آپ کو ایک پیپر دینی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کل آپ کا لیسنس آ جاتا آپ کا کل کل کا کل آپ کا لیسنس آ جاتا آج نو بجے سے پہلے آپ اسی لاکھ روپے دینا تو یہ انہوں منسٹری میں یا منسٹری انہوں چلا رہی ہیں کیا کوٹھا انہوں باٹ رہے ہیں منسٹری کا کوٹھا ان کے ہاتھ میں ہے جو اتنا ڈیمائنٹ کر کے پیسے لے کے پیسے لیے تو کام ہوتا پیسے نہیں دیے تو کام نہیں ہوتا ان کے 6-6 فائل آن ہیں 1 category میں 3 فائل 2nd category میں 3 فائل ان کے فائل کیسا پاس ہوئے جی ایسٹی ہم 18-18 میں 5% جی ایسٹی بنے ونیس کا ونیس میں 5% جی ایسٹی بنے ہم اس کے بعد ہماری فائل روکی گئی یہ سال کی فیل میں تقریب ان لوگا جی ایس چی نہیں بنے ان کی فیل بھی پاس ہو گئی کسی کے تین فیل ہے کسی کے چار فیل ہے کسی کے چھے فیل ہے ان کے فیل کیسا پاس ہوئے آخر کیا منسٹری میں لنگ بنے ہوئے ہیں ان کے عظیم بھے بتاتے کہ میرے کو خالی میں منسٹری میں خالی مٹھے ہی ہونا بلکہ بلے تو دو دولاق روپے کے خالی مٹھے ہی فیست ہو یا سمجھ دو دو ہزار ریال کا خالی پرفیم فیست ہو مہین اور یہاں پہ آئے تو لوگوں کو ایسے بڑے بڑے ہاتھ بتا کے بتایا ہوں میرے کو کہ بڑے بڑے شراب کے بوٹلا پھلالا بڑتا ہو لوگوں کو میرے کو تو یہ شراب پھلا کے آپ پوٹا حاصل کر کے حاجیوں کو ہش کرنے لے جا رہے ہیں آپ آپ سر پہ ٹو بھی رکھے داری رکھے اللہ رسول کے باطلان کر کے آپ اتنی اچھا کام کر رہے ہیں ہم سال بھر کی محنت ہے ہماری ہم سیدھا کام کر کے ہم ہماری ایک فیل ہے ہماری کوئی حاجی کی شکایت نہیں ہے ہماری اس کے باوجود بھی ہم سال پر انتظار کر کے ہمارے کو یہ ریزلٹ آ رہے کہ آپ کی فیل میں فال لے پاس ہو جو باز ابتہ بول رہے کھلی ہم بول رہے کہ میں پارٹی فن انیسٹری میڈم پارٹ پارٹی فن پچھ رہے سیمیریٹی رانی میں میڈم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میڈم یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ان کے خلاف ایکشن لیجیے ان کے 6 شکای پانچ پانچ سو حاجیوں کا کیسا گروپ ollو ہے ان کا اے کیٹیگری بی کیٹیگری سی کیٹیگری ڈی کیٹیگری گروپ کے پانچ پانچ گروپ بنا رہے لوگا 6 شکای پانچ پانچ گروپ صاحب ان کے میرے کو یہ بتا رہے کہ عظیم بھائی میرے پاس بھیسٹیک کے کوٹے ہیں میرے پاس ایسی دور کناتے میرے پیسے لے کے چلے ہیں دور کن سے اندر بھی نہ آتے لوگا ان کے فائل آئے میرے پاس یہ سب کے موبائلہ رکھے ہوئے بلکہ پتہ ہے میرے میں باوضو ہوں میں جو بول رہا ہوں میں ایک بار غلط نہیں میری میں فران شریف اٹھا لے تو ہوں میں جو بول رہا ہوں میں میڈیا کے سامنے آج جو چل رہا ہے آپ پہ اگر ایسا چلتے رہیں گا تو صحیح کام کرنے والے کا کیا ہوں گا ان سننے والے رہیں گا یہ نائن صاحب بھی صرف آپ کے ساتھ مگر سبج نے میڈیا میں آئے نہیں آج میرے کو بہت تکلیف ہو گئی یہ جا رہا ہے اور میری فائل رکھاتے ہوئے کہ بولے میری کو چیلنج کریں دو منٹ میں فائل آپ کی رکھا دیتا ہو شہر کے ترمچی سے کام کرا کے بتاؤ میرے کو پھر یہ اللہ ملہ کام نہیں ہے جب اسی لاکھ کا مطالبہ کرے عظیم بھائی تو بتایا آج اسی لاکھ روپے نو بڑی سے پہر آکے جینا تو آپ کا کام ہوتا آپ کے کوئی پیپردی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ دو کڑوڑ دھائی کڑوڑ لے کے ہمیں تو بھی آپ کا کام نہیں ہوتا چیلنج کرتا میں کوئی اگر دھائی کڑوڑ لے کے بھی آپ کا کام کرا تو ایسے کیسے بنے گئے ان کے کائی نو منسٹر بنے گئے انہوں چاہے ان کے ہاتھ میں کوٹھا آ گیا ڈسٹیپٹ کرنے کے لیے میں سمیتی نانی میڈم سے جو منسٹر ہے ہمارے حج کے کہ ان کے خلاف سکسے سک کاروائی کی جائے ان کے صرف ایکشن لی جائے ایک سی بی آئی ان کی انکی انکوری ہونا اور یہاں کے حکومت تلنگانہ سے بھی ان ریکوئرس کروں گا کہ ان کی خلاف تحقیق کیا جائے کہ ان کے چھے چھے لیسنس کائیسا ہے ان کے پاس ایسی کیسے ان کے ملوں گا تو لاکھوں روپے کروڑ روپے کما لے کے کامپلیکس آہ بلڈنگا ہٹلا بنا کے بیٹھے ہوئے لوگا کروڑ روپے کھلا رہے لوگا جس کن پیسے نہیں ہیں انہیں فیل پاس کرانے کیا سے پیسوں ہم اس لئے ٹوچر کر رہے ہو کیسا کرنا کام انہیں ہم ٹیم پہ جیسٹ بنے ہیں ہم اٹھارہ کا اٹھارہ میں جیسٹ بنے ہیں ونیس کا ونیس میں فائی پرسنٹ جیسٹ بنے ہیں یہ سال اب جیسٹ بنے ہیں بنیسو والوں کا فائل میں نام آیا جیسٹ نئے بنیسو والوں کا بھی فائل میں نام آیا تو میں ریکوئرس کروں گا منسٹری سے کہ بھئی آپ ان کے خلاف سکس سک ایکشن لیجئے کاروے کریے ان کے خلاف حکومت لنگانہ سے بھی حسس صاحب سے ہی میں ریکوئرس کروں گا یا کہ تمشنر صاحب سے بھی کہ ان کی تحقیق کریں ان کی انکوری کریں آج جو اس ٹیم چل رہا ہے یہ سیدھا کا رسائن کام کرنے والے کا کیا ہوں گا جو پیسے اقلاقے کر کام کرتے رہیں گے لوگا چھے چھے ساساس لیسنس ڈسٹریقوں کے لیسنس ہاں لے لے کے لوگا کام کریں گے لوگا ہمارا تو ایک ہی لیسنس ہے بہتو بھی الحمدللہ ہم بہتو سال سے کام کرتے ہیں آرہے آج جو ہی خدمت کرتے ہیں آرہے ہیں ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو مادم سویتیرانی منسٹری آف مینارٹی اپیٹس جو ہمارے اس وقت ہندوستان کے حج کے انچارج ہے میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں یہ ہماری التجاہ ہے آپ سے اور آپ کی منسٹری سے جو آپ کے پاس جو کام ہو رہا ہے آپ لوگ تو خیر دلی میں ہے لیکن ہندوستان کے کونوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو مستعق ہیں جو محنت کر رہے ہیں ان تک حق نہیں پہنچ رہا حق کے لیے میں آپ تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں اور ساتھے ساتھ منسٹری کے تمام افراد جو اب اس میں شامل ہیں ہمارے چیئرمن صاحب جو سلیم صاحب ہے لنگانے کے حج کمیٹی چیئرمن صاحب ان سے بھی التجا ہے ہمارے حسد صاحب جو ہمارے امپی ہے حذراباد کے اور آپ ہر چیز سے وقفیت ہے آپ دین جانتے ہیں ہماری کیا تکلیف ہے آپ با خوبی آپ جان سکتے ہیں ہماری آپ سے التجا ہے اور پولیس کمیشنر اور یہاں کے جتے عہدے دار ہے اس بات کے لیے تھوڑی توجہ دے کہ منمانی راج چل رہا ہے اور اس راج کو ختم کرنا چاہیے اور یہاں پر یہ پیسے جو ہے جو حج کے معاملات میں جو کام چل رہا ہے یہاں تو منمانی چل رہی ہے اللہ کے گھر کو نہیں بھیج رہے بلکہ تجارت کر رہے ہیں محنت کرنے والے محنت کرنے کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے لوٹنے والے یہاں پر لوٹ رہے ہیں ایسے سے صاحب ان ہیں جو جس کے پاس چھے چھے لیسنس ہے کسی کے پاس چھے ہے کسی کے پاس چار ہے کسی کے پاس پانچ ہے کسی کے پاس تین ہے جو محنت کر رہا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے باز ایسے بھی ہے جو almost in ٹیکس بنتے ہیں تمام فارلمنٹس پورے کرتے ہیں لیکن آج تک بھی فائل جو ان کی اپرول نہیں ہوئی جو almost in tours and travel ایسے تئی ہے ہمارا صرف ایک لیسنس ہے میں چالیس سال سے مکہ میں مقیم ہوں چالیس سال سے میں مکہ میں جاب کرتا ہوں میں سیویل انجینئر ہوں اللہ کے گھر کی خدمات بھی کرتا ہوں اللہ کے مہمانوں کے خدمات بھی کرتا ہوں ہمارے پاس بھائی سال سے صرف ایک لیسنس ہے جو المکہ tours and travel ہے آج اس لیسنس کے لیے سب دشمن بنے ہوئے ہیں میرے بھائی تھے انتخال ہو گیا بھائی کا آج بھتیجے ہمارے جو ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں لیکن لوگ جو ہے دشمن بنے ہوئے ہیں کچھ ایسے اناثر ہے جو عہدے پہ بیٹھ کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ہماری التیجہ ہے آپ تمام حضرات سے جو گورنمنٹ میں اور اس کام کے لیے جو بیٹھے ہیں آپ ہماری التیجہ سنیے اور ہماری التیجہ پہ جو ہے توجہ دیجئے جو مستحق ہے اس کو حق دلائیے جو ظالم ہے اس کے لیے آپ جاک جو کرنا ہے آپ کی کاروے آپ کیجئے چیئرمنٹ صاحب اور پریسیڈنٹ صاحب اور ایسے کئی ہے جو ملی بھکت چل رہی ہے یہاں پر چاہے خمر صاحب ہو یا عظیم صاحب ہو یا اور ایسے کئی ہے جو لوگوں کے لیے پیسوں کا آفر دے رہے ہیں کسی کو 35 لاکھ کسی کو 25 لاکھ کسی کو 30 لاکھ اب جیسے عظیم صاحب کے بارے میں بتایا جا کہ عظیم صاحب بتایا کہ 80 لاکھ روحے دیئے تو 24 گھنٹے میں پہل دیتا ہوں اگر نہیں تو ہمیشہ کے لیے تمہاری فائل برخاص ہو جائیں گے یہ کیا ہے ظلم ہے یہ ظالم بن کے بٹھے ہوئے ہیں مظلم پہ ظلم کر رہے ہیں ہم مظلم ہیں ہمارے لیے آپ جو بھی ہے ہماری التجاہ خبول کیجئے آپ صاحب حضرات سن رہے ہیں جتنے حضرات یہ سن رہے ہیں آپ سب سے التجاہ ہے ہماری جس جس جگہ بھی یہ چینل جا رہا ہے یہ جو میسیج دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں ہماری بس التجاہ خبول کیجئے جو ہم التجاہ کر رہے ہیں اس پہ آپ لوگ توجہ دیجئے اور خانون سے بھی ہماری التجاہ ہے کہ خانون اپنا کام کرے ان کے لیے جو ہم بیان دے رہے ہیں یہ ہم جو ہے جو ہے میڈیا میں آج ہم اتنے دن سے تو پرشان تھے بولنے سکتے تھے پیسے مانگ رہے تھے ہمارے پاس اور رشوت دینے ہوتا پیسہ نہیں جو ان کو دیں اور یہ لوگ لوٹ کے آج کروڑ پتی بنے ہوئے لوگ یہ لوگ غریب نہیں ہیں یہ لوگ کسی زمانہ تھا کچھ نہیں تھے میں تو خیر چالیس سال سے مکہ میں ہوں دیکھتا ہوں یہ کون کیسے ہے کیا ہے لیکن آج جو ہے ان کے پیڑ بھرے ہوئے ہیں بڑے بڑے شادی خانے بڑے بڑے کاروبار بڑے بڑے جو ہے حویلیاں بنا کے بڑے ہوئے لوگ اور پیسہ ایسا پوچھ رہے ہیں غریب سے جو حق حاجی کہاں سے پیسہ لاتا ہے کس طرح سے پیسہ لاتا ہے حاجی کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ ایسا ہوا لوگ حج کو جانے کے لیے اپنی زندگی کی پونجی جو ہے جمع کر کے لے کر آکے دیتے ہیں حج کے لیے اور وہ ہم محنت کرتے ہیں اور اس محنت پر سے یہ حق کھانے کے لیے جو حقدار بنے ہوئے ہے اتنا پیسہ جو تو ملیں گا لے تو کچھ بھی نہیں آپ تمام منسٹری سے جو ہے میری التجا ہے ہماری التجا خبول کیجئے چاہے تیلنگانے کی منسٹری ہو یا سنٹرل منسٹری ہو ہمارے مہدی صاحب سے بھی جو ہے التجا ہے ہمارے میڈم سویٹی رانی سے بھی جو ہے التجا ہے اور منسٹری میں جو بیٹھے ہیں سب سے التجا ہے چیئرمن صاحب اسد صاحب اسد صاحب بھی جو ہے اس کام میں بہت بھلائی کرتے ہیں ہمدردی کرتے ہیں اسد صاحب آپ سے بھی التجا ہے ہماری کے یہ جو ہے آپ اس کام میں کیا ہے آپ مدد کیجئے میں سب کا تہدر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے لئے مدد کے لئے آگے آئیں گے میں تمام جتنے ٹور آپریٹر سے ان سب کی طرف سے جو ہے بیان دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم